جی سٹورنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے راؤنڈ ورم سے پھیلنے والی ڈزیزز کو جیسا کہ ہم نے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا ڈزیزز کاسٹ بائی پیتوجینک ورم سے ٹھیک ہے تو ابھی ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ کون سی ڈزیز ہے ہمارے پاس راؤنڈ ورم کی ڈزیز ہے ٹھیک ہے راؤنڈ ورم سے ہوتے ہیں ان کو ہم نیمہ ٹوڈز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کو عام الفاظ میں آپ گول کیڑے بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کی ڈائیگرام بھی ایک لے آتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کو موف کر لیتے ہیں یہ سائیڈ پہ ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس گول کیڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے ان راؤنڈ ورمز ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس گول کیڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کو ہم کہتے ہیں راؤنڈ ورمز ٹھیک ہے ان کی باڈی جو ہوتی ہے وہ سلنڈریکل ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں لمبوتری سی لمبی سی شی اس لنڈریکل بارڈی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ گلسننگ سمودھ سرفیس ہوتی ہے گلسنگ مین کے اب اس کو پکڑیں تو یہ وہاں سے فسل سکتی ہے ٹھیک ہے تو سمودھ سی ان کی جو ہے وہ سکین ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے یہاں لکھ لیا ہے ٹھیک ہے یہ وہاں پاس سمودھ سی اس کی سکین ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جس جو رونڈ با ہم ڈسکس کر رہے ہیں جس کے ویسے کچھ بیماریاں کاز ہوتی ہیں وہ اسکیورس لیمبریک کوئٹس ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ سمال انٹسٹائن آف مین جو ہم کی جو ہے وہ سمال انٹسٹائن اسے ہم کہتے ہیں چھوٹی آنٹ اس کو افیک کرتا ہے ٹھیک ہے یہ افیک کرتا ہے سمال انٹسٹائن کو ٹھیک ہے اور یہ موسٹلی پایا جاتا ہے پگز میں بھی ٹھیک ہے اور کٹل میں بھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس یہ اس کی اگر یہ بیماری ہو جائے تو یہ کیا اس کی کیا کاز ہوگا یا اس کی سمٹمز کیا ہوں گے ٹھیک ہے یہ ہم نکھ لیتے ہیں سمٹمز سمٹمز مین جس سے آپ یہ پہچان سکے یہ بیماری ہو چکی ہے تو اس میں ہمارے پاس کیا ہوگا جی ابڈومنل پین ہوگی ٹھیک ہے کلوکک پین ہوتی ہے جب بچے کو جو ہے جب آپ کی باڈی صفی سے زکسیٹ ہوتے ہیں اپنے اس ٹائیم پین ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے جو سٹنٹ بارٹ ہے اس میں پین ہوتی ہے ٹھیک ہے سٹنٹ کروکھ ہوتی ہے منٹل کے پیسٹی ڈل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی مین سمٹمز ہوتی ہیں ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ هیمریج کاز کر دے مینکہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہیمریج ہو جائے مینکہ بلڈ ویسلز میں مفت جائیں ٹھیک ہے تو کیا ہوگا تو لنگز کے اندر نمونیا ہے پیک ہمسلی لنگز کے اندر ہی تقاتا ہے ہیمریج اور کیا ہو سکتا ہے پھر آپ کو نمونیا ہو سکتا ہے اور جو کیاقدرامن ویڈے اگر یہ تقاتی ہے ہمریج تقاتی ہے لنگز کے اندر اور پھر آپ کو کیا ہو سکتا ہے نمونیاں ہو سکتا ہے اب اس کو ہم کنٹرول کیسے کریں گے یہ بیماری ہوaders گئی ہے اس کا کوئی کنٹرول تو ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ یہ انہائیجینک کنڈیشن کی وجہ سے ہوتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹھنگز ہیں ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلے جو آ جاتی ہیں وہ ہمارے پاس ہے پرسنل ہائیجینک پرسنل ہائیجینک ایسا کیا آپ کو پتا ہے پرسنل وہ چیز ہوتی ہے جو کہ ہر انسان خود کرتا ہے اپنے لیے ٹھیک ہے اپنی باڈی کی صفائی کریں ٹھیک ہے اپنے ہاتھ ناکھون ساف رکھیں ٹھیک ہے پروپر لی بات لے ٹھیک ہے اور پروپر ڈسپوزل کریں ہمین فیسز کی ٹھیک ہے پروپر جو ہے وہ بنائے جائیں ہمین فیسز کو ڈسپوز کرنے کے لیے ٹھیک ہے واش رومز وغیرہ ٹھیک ہے ان کی صفائی کا خاص خیال رکھا جائے ٹھیک ہے دسپوزل آف ہمین فیسز ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں بیماریاں پھلانے میں اہم رول پلے کرتی ہیں تو اسی لیے آپ جزوں سے آوائٹ کریں ٹھیک ہے اور واش کر کے استعمال کریں جو بھی چیز آپ کھاتے ہیں فروٹس کھاتے ہیں ٹھیک ہے ہاتھ بھی واش کریں فروٹس کو بھی واش کریں ٹھیک ہے اور جو کھانا آپ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے جو کھانا آپ بناتے ہیں وہ بھی سی طرح سے پکائیں کوک فوڈ پروپرلی تاکہ جلسین مر جائیں ٹھیک ہے کوک فوڈ پروپرلی کچھا کھانا نہ کھائیں اپنے ہاتھ ساف رکھیں ہینڈ واش کریں کھانا کھانے سے پہلے اور اپنے ریگلرلی بات لیں ہائی جینی کا خیال رکھیں یہ ساری کنٹرول میئرز ہیں اور اس کے علاوہ اس سے نہیں بچا سکتا اور یہ بیماریاں گندگی سے پھیلتی ہیں تو یہ ہم نے دیکھا ہے ابھی جس کے ہم نے کچھ سمٹمز اور قاضیز بھی دیکھیں تو یہ ہمارے پاس راؤنڈ وامز یہ ڈزیزز وقاض کرتے ہیں تو آج ہم نے راؤنڈ وامز کو ڈسکس کیا ہے جس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ راؤنڈ وامز وہ بھی پیتھوجینک ہو سکتے ہیں میں ڈزیز کاؤزنگ ہو سکتے ہیں تو آج ہم نے ڈسکس کیا ہے راؤنڈ وامز کو